جی اسلام علیکم میرے چانوالے میرے بھائی میرے بہنے جہاں جہاں تک میرے بھائی جہاں رہے ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم ٹائٹل اور تھمل آپ لوگوں نے دیکھ لیا جیسا کہ میرا کافی دن کے بعد میرا یہ ویڈیو ہے اور سب سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے انڈین بھائی بہنوں کو دوستوں کو رمضان کی مبارک بات نہیں دے سکا تھا تو اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں اور میری طرف سے آج جو مجھے دیکھے گا اس کے لیے رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ کو اس رمضان کے مہینے کے ساتھ کے بہت ساری برکت عطا فرمائے تو ویڈیو کا مین ٹاپیک اور تھمل آپ لوگوں نے دیکھ لیا جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو بتائیں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر جو سسٹم اور حالات چل رہے ہیں عمران خان کو لے کر تو میری سپورٹ تو ایوری ٹائم اپنے کپتان کے لیے ہے اور آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ اس لیے ہے کہ میں ہمیشہ انڈین لوگوں کے لیے بہت ساری آواز بنوں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں ان کی ہر مطلب دکھ میں پرشانی میں مصیبت میں میں نے ان کے لیے ان کی سپورٹ کی ہے تو آج جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ پاکستان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سمجھو ایک عذاب ہی ہے جو کہ اس کے لیے ہم بہت آواز کو بلاند کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ آج تھوڑا سا میں اپنے بھائیوں کے سے بھی بات چیت کر لوں اور ان کو ذرا ویڈیو بھی بنا لوں اور ان سے ذرا اس چیز کا مشرع بھی لے لوں تو میرے جتنے بھی بھائی مجھے دیکھیں گے سنیں گے ان سب سے میری روکیسٹ ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے سے مجھے زور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو بتائے کہ عمران خان کو بہت ہی زور لگا کر بہت ہی مطلب کہ پاکستان کی یارہ پالٹیں ہیں اس کے بعد امریکہ مطلب کہ اسرائیل یہ لوگ انہوں نے پوری زور لگائی اور عمران خان کو ہٹایا اور بہت مشکل سٹایا بٹ وہ ان کا پاور ایک الگ تھی انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا لیکن اس ٹین پاکستان کی نائنٹین فیصد جو عوام ہے نا وہ عمران خان کے حق میں ہے تو میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنے جو مجھے دیکھنے والے ہیں ان کی بھی رائے مجھے ملے کہ آپ لوگ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایک اچھے اچھے کمیرز دیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو میں نے اپنے پاکستان میں شیئر کرنا ہے تو میں نے سوچا اپنے انڈین بھائیوں کی دوستوں کے بھی رائے لیجئے لی لی جیتے تو اس چیز کو آپ ضرور آگے لے کے جائے گا اور اس کے بعد میری ایک روکیسٹ ہے اپنے ہر بندے کو دیکھنے والے کے جو لوگ انڈین ہیں جو ٹویٹر یوز کر رہے ہیں تو ان سے میری روکیسٹ ہے یہ میں نیچے ایک ٹیک دگا رہا ہوں ہی اس ٹیک ہے یہ سپیشلی امپورٹڈ حکومت نامنظور اس ٹیک کو آپ جتنا زیادہ ٹویٹر پہ اور جہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے جو بھی آپ پوسٹ کرتے ہیں وہاں پہ کہ میرے لیے میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے تو یہ آپ میرے لیے میرے کپتان کے لیے اس مسلمان کے لیے جو اس ٹیم پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کچھ ظلم ہوتا تھا تو وہ خوف تھا ان کے اندر وہ نہیں کر سکتے تھے آپ سب دیکھ لیں کہ جیسے ہی عمران خان رٹا ہے تو ساتھ ہی مسجد اکسا کے اوپر بھی حملہ ہو گیا اس کے بعد اگوانستان کے اوپر بھی حملہ ہوا اس کے بعد جو استاہی کرتا تھا اس کا نام مجھے نہیں آتا جو اپنا تھا فرانس کا مسلیسہ اس نے عمران خان کے گرنے کے اوپر بہت خوشی کا اظہار کیا ٹویٹ کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے پوری دنیا میں بدنام کیا ہے میں نے جو خاکے بنائے آپ لوگوں کو خود ہی آئیڈیا ہو جائنا چاہیے کہ اس ٹیم یہ جو عمران خان ہے یہ اس ٹیم کتنا مطلب کہ ان سب کے اوپر ہیوی تھا کہ یہ لوگ چو بھی نکال سکتے تھے اس کو لے کر آپ لوگوں نے ویڈیو کو بہت سارا شیئر کرنا ہے اور میری ویڈیو انشاءاللہ آتی رہے گی کہ آپ کو اپنے پاکستان کے اس ٹیم جو حالات ہیں جو اس ٹیم سسٹم چال رہے ہیں جو لوگ اس کے حق میں نکل رہے ہیں جو اس کے آوازیں بن رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی اس کے آواز بننا ہے جو لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو میں کہہ ذرا میں بھی دیکھوں کہ آج میرے جو انڈین دوست بہن بھائی ہیں وہ عمران خان کو کتنا لائک کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے گا انشاءاللہ ڈیلی کوئی نو کی ویڈیو عمران خان کی جو بھی جلسے جلوس جو جو اس کے لیے ہوگا نا وہ ویڈیو آج کار میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کروں گا اور معذرت کے ساتھ کہ میں کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہوں کچھ میرے ایشو تھے تو اس وقت سے میں تھوڑا دور تھا تو بس ابھی کے لیے میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں میرے سارے بھائی ہیں کو سارے بھائی ہیں کو دن سے اسلام علیکم دعا میں یاد کیجئے گا اپنا بسترہ خیال کیجئے گا جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ان کا بسترہ خیال کیجئے گا بائے بائے اللہ حافظ اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس ہیسٹیک کو بہت زیادہ یوز کیجئے گا یہ میری آپ کے بھیر بھائی کی آپ سے روکیسٹ ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم